روسلی سٹور کریانے کی دکان یا جنرل سٹور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کاروبار کرنے کے لیے کتنی انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور کتنے پیسے بچتے ہیں کیونکہ میری یہ ایک دکان ہے آمید بھائی کی میرے بڑے بھائی کی محمد علی اس کو رن کرتے ہیں اس سے ان سے بھی پوچھیں گے اور میں آپ کو بتا دوں یہ لوکیشن کسی چاہیے ہوتی ہے اور کتنا ایک دن میں ہم کما سکتے ہیں اور کتنی انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں برینڈڈ چیزیں رکھنی چاہیے کہ نہیں اور لوکیشن کسی ہوتی ہے یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کورنر رکھی ہے نا میں آپ کو بتا دوں بھائی سے دکھاؤں گا اور سید نظر آجائے آپ کو اس سید بھی گیٹ ہے سوڑی گیٹ کے رہا ہوں شیٹر ہے ایک یہ شیٹر ہے اور ایک یہ شیٹر ہے یہ پوری مارکیٹ ہے اس سیڈ بھی اور یہ پوری مارکیٹ ہے مارکیٹ ایسی نہیں ہے بہت زیادہ گنجان ہے اور ایسی مارکیٹ بھی نہیں ہے کہ جو کہہ سکے ہیں کہ نہیں بس کوئی کدو کدکان ہے یہ تقریباً ایک کلومیٹر تک وہاں سے لے کے وہاں ایک کلومیٹر تک رستہ جو ہے مارکیٹ مارکیٹ ہے دکانے ہی دکانے مختلف قسم کی کوئی کریانے کیے کوئی الیکٹرک کیے کوئی درزی کیے کوئی بھلاں کیے کوئی نمکان کیے موبائل کیے آگے پھر سیمن بجری والے کیے پھر آگے پھر پنچر والے کی آگے موٹر سائیکل والے کی آگے ہسپیٹل ہے اس طرح کی دکانے ہمیشہ یار رکھے گا کہ کاروبار کی نوجہ یا لوکیشن آپ کی ایسی ہو آپ نے یہ جیسٹ کرنا ہے سب سے آسان تک کہ آپ نے وہاں پہ کاروبار یہ دکان کھولنی ہے جہاں پر آپ کی مطلب کہ لوگ امیر رہتے ہیں آپ کے سب پتہ چلے کہ لوگ یہاں پر امیر رہتے ہیں آپ نے دیکھنے کہ یہاں پہ جگہ کی ویلیو کیا ہے یہ علی پارک کی وکاس مارکیٹ ہے آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں او ایل ایکس پر یہاں پہ زمین ڈوٹ کم پہ یہاں پہ ریٹ کیا ہے تقریباً پچیس سے تیس لاکھ روپیہ پر مرلہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ پچیس سے تیس لاکھ روپیہ مرلہ جو یہاں پہ جگہ لے گا اس عبادی میں یا اس گلی میں یہاں پہ تو پچاس چالیس چالیس لاکھ روپیہ بھی چل رہا ہے تو یقیناً اس کے پاس پیسہ ہوگا یہ بات ذہن میں رکھنے زمین کی قیمت سے انتاظہ آپ کا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ اگر فور ایکزیم پچاس لاکھ کو مرلہ ہے وہاں پہ پاس عبادی نہیں ہے بس ایک ہی بہندے کے پاس جگہ ہے یہاں پہ عبادی گنجان ہے پورے گھر بنے ہوئے یہاں پہ پوری مارکیٹ بنی ہوئے ساری عبادی تقریباً یہ ساتھ اٹھ کلومیٹر کا علاقہ جو ہے بہت زیادہ گنجان ہے ساتھ کینٹ پڑ جاتا ہے بھٹا چوک بھٹا چوک کی مارکیٹ تو یہ آپ نے سب سے پہلے جیج کرنا ہے کوشش کریں کورنر کی دکانوں کورنر کی دکان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دو سائٹوں سے نظر آ دی ہوتی ہے دو شٹل لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کسٹمر دو سائٹ سے پڑ سکتا ہے لوکیشن بہت ہوت جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ جب موڑ کی وجہ سے ٹرن ہوتی ہے جب گاڑی یا کسٹمر تو سلو ہوتا ہے سلو ہونے کی وجہ سے آپ کی ڈسپلی نظر آتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے کسٹمر کے یہی سے سمان لے لیا جائے اگر نہیں ہے بھی کورنر کی تو کوشش کریں مارکیٹ میں دکان کھولیں اور مارکیٹ میں دکان کھولتے ہیں اس کے علاوہ کن چیزوں کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں بھی جیسے کہ میں یہاں پہ میں تھوڑی دیکھ کھڑا ہوتا ہوں تو آپ کو شاید نظر آئیں گی گاڑیاں آتے جاتے ہیں یہ بھی آپ نے observe کرنا ہے کہ گاڑیاں کتنی کونٹٹی میں آ رہی ہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں جتنے زیادہ پبلک آئے گی جائے گی اتنے زیادہ چان چانس ہے آپ کی دکان چلنے کے اگر آپ بیدان علاقے میں بیٹھے میں وہ بہت بڑا مارٹ کھول لیا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک کورنر کی اسی پوائنٹ کھولیں جہاں پہ گاڑیوں کی عام طرف زیادہ ہو پبلک ہو یہاں جو بس کا سٹوپ ہے وہ ہو تو زیادہ چانس ہے آپ کے کہ آپ کا وہ چھوٹا بھی ہوگا مثال کے طور پر یہ تو بڑی دکان ہے نا اگر اتنے سے لے کر اتنے دس بے دس فٹ نہیں بلکہ آٹھ بے آٹھ فٹ کا بھی آپ کا سٹوڑ ہوگا اور آپ نے برین� چیزیں رکھی ہوں فور اگزیمپل یہ اومور والوں کی ہے یا پیپسی والوں کی کوک والوں کی ہے یا کنور والوں کی یہ بڑے برینڈ ہے پاکستان میں لوز ہے لو کمپنی ہے بسکٹ کی تو یہ بڑے برینڈ ہے یہ کسٹمر نے آ کے پوچھنا ہے ٹپال دانے دار کے بھئی یہ مجھے چاہیے ہی چاہیے تو آپ نے ڈسپلے سامنے فرنٹ پہ اسی چیزیں رکھیں گے جہاں پہ پبلک بہت زیادہ ہو لوگ امیر رہتے ہیں یہ بات خاص طور پر رکھنا ہے بہت کرایا آپ ب وہ یہ سوچتے ہیں بیس سے تیس ہزار پر ہم مہینہ خود کماتے ہیں تو ایک دکان کا کرایا بیس سے تیس ہزار ہوگا تو ہم یہ افورڈ کیسے کر سکیں گے یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں اسی باتیں آتی ہیں مگر آپ بے فکر ہیں اگر آپ کی لوکیشن ہوتے اور اپنے برینڈ کی چیزیں رکھی رہی ہیں پبلک پلیس ہے ایسی تو آپ بے فکر ہیں بیس ہزار بھی کرایا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نکلے گا بہت حال یہ بیسے دکان میرے چچا کی ہے وہ ہم آج بیسے خاص کوپریٹ کرتے ہیں اس لیے یہاں پہ ہمارا کرایا کا کچھ سین نہیں ہے ساتھی کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ محمد علی رننگ کہہ رہے ہیں وہ کسٹمر کوئی نہ کوئی کا دکھا بچا بڑا کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا ہار ہے وہ سمان لے کے جا رہا ہے اگر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پورا پیکٹ بکے گا اس کے بعد آپ کو پانچ سوز پر بچیں گے اور یہ پانچ سوز پر بچیں گے مثال دے رہا ہوں کینڈی لینڈ کی یہ دس سوز پر بچیں گے پورا پیکٹ جب تک خالی ہوگا ایک تو بندہ خود ہی کھا جائے گا تو دس سوز پر کیا بچنا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں بہت زیادہ برکت دی ہوئی ہے گروسری سٹور کے فائدے اور نقصان آپ کو بتا دیتا ہوں ایک مرلے کا ہوگا تو بہترین آپ کا گروسری سٹور کھل سکتا ہے اور فائدہ اس کے یہ ہیں کہ آپ کا چھوٹا چھوٹا سمان تھوڑا 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 کرتے بھی اگر سیل ہوتا ہے تو شام کو اگر آپ کی سیل تقریباً بیس ہزار روپیہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کرایا بھی نکلے گا اور آپ کی دہاڑی بھی نکلے گی مطلب کہ ایک سے دو ہزار روپیہ آپ کو پروفٹ ملے گا اگر بیس ہزار سے اوپر کی سیل ہے یہ بات یار رکھے گا اگر آپ کی سیل دس ہزار روپیہ پرڈے کی تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو ون تھازن سے بارہ سو روپیہ تقریباً نکلے گا کیونکہ بجلی کے بل کرایا جو لڑکا آپ ساتھ رکھیں گے اس کو سیلری یہ سب حساب لگائیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں کھولیں گے کہ یا دس ہزار سیلری دس ہزار کرایا لگا لے کہیں گے ایک اور بات یار رکھی گا ہمیشہ کہ جب بھی کاروبار آپ کریں جب ہم سلا مشروع کرتے نہیں ہے کاروبار کروں نہیں کروں کروں نہیں کروں یا یہ کاروبار صحیح دے گا یہ نہیں دے گا جب آپ کاروبار کرتے ہیں انویسمنٹ کرتے تھوڑا سا بھی آپ کو شو کے کاروبار کا تو پھر آپ کو مطلب پریشر ہوگا کہ میری انویسمنٹ ہے یا یہ لازمی ہے کہ میں نے اس کو چلانا ہے تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ میرا پیسہ ڈھوڑنا جائے میں کرایا کہاں سے نکالوں گا میں ان کی سیلریز کہاں سے نکالوں گا میں بل کہاں سے نکالوں گا بجلی کا بھی لاتا ہے کیونکہ ایک دو تین تین فریجے ہیں تو بل بھی بجلی کا کافی زیادہ آتا ہے اس لئے اگر بندہ اس طرح حساب لگائے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے برکتہ دی یہ صبح سے شام تک محمد علی اس کو کوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں رن کر رہے ہوتے ہیں محمد علی صرف انٹرویو لیتا ہوں بیزی ہیں کیونکہ یہاں پہ الائی چلائی لگی دیتی ہے ایک کسٹمر جائے گا دوسرہ آئے گا دوسرہ کیونکہ ڈیلی کی چیزیں ہیں نا مطلب کہ ہر چیز کھانے پینے کی بچے بڑے ہر قسم کا بندہ آتا ہے تو اب میں زیادہ محمد علی کی طرح جاتا ہوں کیونکہ میں نے کافی معلومات دے دیئے جو نہیں ہے وہ محمد علی سے محمد علی بھائی کیا آلچال ہے محمد علی بھائی میں نے بولا پہلے میں انٹرڈکشن دے دوں دکان کا اس کے بعد میں محمد علی کے دنوں گا محمد علی بھائی آپ کو کتنا ٹائم ہو گئی یہ دکان چلاتے ہوئے پانچ سال سے ماشاءاللہ یہ چلا دکان دکان کے بڑے ایکسپرٹ ہو گئے تو آپ مجھے بتائیں محمد علی یہ کاروبار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ماشاءاللہ کاروبار ٹھیک ہے اور اس میں برکت بھی اللہ تعالی کی طرف سے اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ محمد علی ایک بار یاد رکھے گا جب تک آپ کاروبار کو سمجھیں مطلب سمجھنا کیسے کہ آپ کے پاس ریپورٹس نہ ہو یا انیلائیسز نہ کر سکیں کہ کیا پروفٹ ہو دیں کیا لوس ہو دیں آپ کاروبار میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گا آپ کو ڈیلی شیٹ چیک کرنی ہے کیا سیل ہوا کیا میں نے خریدہ پرسچیز میں نے کیا کیا اور کتنا اسٹی میٹ پروفٹ ہے اس حساب سے خرصے نکال لیں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دکان فائدہ دے دی ہے پانچ سو دوئے کا آپ آٹھ سو دوئے کا خرصے نکال لیں تو نقصان ہے محمد علی نے مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی جو چاہتا ہے جس کو کچھ کام نہیں آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کریانے کی دکان کھول لوں گا یا پرسچون کی دکان یا گروسر سٹور تو میں کامیاب ہو جاؤں گا تو ایک عام آدمی جب یہ کھولتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہوتا ہے ہوتا تو کیوں ہوتا ہے وہ نا کام اس طرح سے پورے طریقے سے نا وہ ٹائم نہیں دے پاتا نیا بندہ ٹائم نہیں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا بہت مشکل ہے اور اوپر سے یہ جو کر کرتے ہیں یہ صبح صحب سے ل دے کے دس پہ تک اگر پھول لینا دکان اس لیے پھر جائے تھوڑا کامیاب ہوں گے ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے اور دکان شروع کرنے میں کم سے کم میں تقریباً چھ سات لاکھ روی ہے کم سے کم چھ سات لاکھ روی ہے تب کام شروع جائے اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اچھا بھئی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس سٹیمنہ نہیں ہے ہر بندہ سوچتا ہے کہ بھئی میں کاروباز سٹارٹ لے لوں گا مطلب دکان ڈال لے تو صبح چھے سے رات دس بھائی تک ڈیوٹی دینا سب سے مشکل بات ہے سب سے مشکل لگتا ہے کیونکہ عام روٹین میں بندہ مطلب گھر پہ رہتا ہے اپنی کمپنی میں آفیس میں جوپ کر رہتا ہے یا رٹائر ہونے کے بعد وہ سمجھتا ہے یا میں نے ویسے بھی زندگی گزاری دکان پہ بھی گزار جائے مگر دکان پہ ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لمبی ڈیوٹی کی وجہ سے دوسرا جو بندہ مار کھاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر پہ دکان کھول لیتا ہوں کرائے سے بچ جاؤں گا اور مطلب کمرشل بل سے بچ جاؤں گا تو شاید میں یہیں پہ وہ بندہ بھی نکام ہو جاتا ہے کیونکہ گھر پہ جو دکان کھلتی ہے وہ گھر والی کھا لیتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتی آپ مارکیٹ میں کمرشل مارکیٹ میں ہی اپنا گدام دکان کاروب کاروبار کھولیں وہاں پہ کسٹمر آتا ہے آپ کا پورا کاروبار کرنے کو آپ کا ٹائم دینے کو دل چاہتا ہے کیونکہ یہ دکان جلدی بند کرنا بھی چاہے تو نہیں کہا تھا کیونکہ مارکیٹ کھلی بھی ہوتی ہے اس کو ہوتا گیا جب مارکیٹ کٹ ٹائم ہوگا بند ہونے کا تب ہی میں دکان اپنی بند کروں گا تو یہ یہ جو اپنا گروسری سٹور ہے ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ ایزی ہے میں کچھ کام نہیں آتا میں گروسری سٹور کھول لیتا ہوں اس کے لیے کیا کیا تجرب کو بات کی ضرورت ہے یہ بھی میں بتا دوں آپ کے پاس آیا یہ کمپنی والا یہ ایک لوکل کمپنی ہے یہ جو جو یہ اچھی کمپنی ہے مسال کی طور پر ایک لوکل کمپنی ہے یہ اس نے بولا کہ یہ مجھ سے خرید لو میں بولوں گا نہیں آپ کا یہ سمان سل نہیں ہوتا لہٰذا میں سل نہیں کر سکتا وہ آپ کو اسی پٹی پڑھائیں گے اسی پٹی پڑھائیں گے کہ جب میں آپ کو سل کر سکتا ہوں سو پیس تو آپ کسی کو ایک پیس سل نہیں کر سکتے یہاں پی آکے بندہ مز جائے گا کیونکہ وہ سو کر جائ مگر آپ ایک بھی نہیں کہا سکیں اس کے مقابلے میں آپ یہ کونسی ہے بنیز والوں کی ہے کمپنی یہ بھی اچھی ہے اس کے مقابلے میں آپ برینڈ کی کوئی چیز رکھیں گے اس کے لیے آپ کو کسٹمر کو بہت زیادہ زور دینے کی یہ سمجھ لیں پرائیوٹ لیبل ہے پرائیوٹ لیبل کے لیے کیا ہے پروفٹ زیادہ ہے مگر کسٹمر لینے کو ایگری نہیں ہے جب لے گا لے گا اب بنیز والے ہیں یا یہ حلال والے ہیں یہ اوریڈ چلا رہے ہیں ٹی وی پہ ایڈ چلا رہے ہیں کارٹونز وغیرہ پہ ایڈ چلا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ ایڈ چلا رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کو کسٹمر کو یہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ لوگ ہے یہ مزے کا ہے یہ بچے خود ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کالگیٹ کو خود ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کمرشل میں وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کالگیٹ چاہیے دوسرا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فریم بڑا ڈسپلی لگا کے جاتے کمپنی والے کہ بھئی یہ میپ لیو کیا میپ لیو سوڑی مادر جدو پالو ملیو پہ نہیں کیا یہ سابون کا نام میں احل ہے تو میکس ہو گیا کالگیٹ ہو گیا یہ یہ کمپنی ہے نا یہ اس نے اپنا یہ ریک رکھا ہے کہ بھئی اس ریک میں ہمارے ہی سمان رکھا جائے گا وہ کسی کا نہیں کیونکہ یہ کسٹرمر کی فرسٹ لک پہ آتا ہے جیسے ہی کسٹرمر وہاں سے انٹر ہو گا وہ دیکھے گا اس سائل اوہ وائری گوڑ بھائی کالگیٹ بھی پڑا ہوئی خوبصورت لگتا ہے تو کمپنی اسے کہتی ہے کہ اگر آپ مہینے میں اتنے سیل کریں گے تو اس کے بدلے ہم آپ کو اس کی جگہ دو کالگیٹ یا ایک کالگیٹ بھی فری دیں گے اگر یہاں پہ ہمارا دسپلی بھی لگاؤ گے اور یہاں پہ ہمارا کیکہ کسٹرمر زیادہ آہ واش کر کے دیکھ کے اس کو لینے کی کوشش کرے گا تو ہم آپ کو اس کی جگہ بونس دیں گے فرگم مہینے کا کالگیٹ ایکسٹرا دے دیں گے تو یہ اس طرح کے ہو گئے یا کوئی سکیم آ جاتی ہے کوئی سیزن کے سکیم آ جاتی ہے تو اس وقت بھی کمپنیز جو ہیں آپ کو مختلف قسم کی سکیم دیتی ہیں کہ بھئی آپ اتنے پیس لیں گے اتنی میں سیل کے اس سلام علیکم بابد بھئی کیا آج چاہلے خیریہ سے ماشاء اللہ آپ کی بھی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں اللہ کامیابی اور کامرانی دے سب سیٹ ہیں اچھا میں مازہ چاہتا ہوں بیچ میں بابد بھئی آگے تھے ان سے میں بات کرنے لگ گیا تھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ کون لوگ نکام ہو جاتے ہیں گروسری سٹور میں سب سے پہلے اب دکان کو دلے ہوئے تقریباً دس سال ہوگا ہے جو بندہ نیا ڈالے گا تو اس کی یقیناً وہ رننگ وہ سیل وہ مارکیٹ وہ ورث وہ ہیلتھ نہیں بنی ہوتی ہے جو ایک پرانے بندے کی بنی ہوتی ہے ابھی فوری فیمپل آمیر بھائی نا وہ بنیز والوں کو بولیں گے بھائی صبح سو بریٹ چھوڑ جائیں تو وہ سو چھوڑ کے جائیں گے وہ بولیں گے بونس سوالوں کو بھائی چھوڑ کے چلے جائیں گے پتہ دس سال سے ان کا کام چل رہا ہے اور ان کا چل ہی جائے گا مطلب سیل ہو جائے گا اس کے مقابلے میں ایک سامنے کوئی دکان ہے اس نے بولا کہ بونس لوگوں کو مجھے دس دکان دے جائیں تو وہ کبھی بھی نہیں دے گا کیونکہ اس کی ویلتھ نہیں بنی ہوئی اس کی ہیلتھ نہیں بنی ہوئی اس کی سٹرینٹھ نہیں بنی ہوئی اس کو کچھ بھی نہیں بناوا ہے کمپنی دینے کو تیار نہیں ہوگی اسی طرح کسٹرمر مطلب جو پینڈا کہتے ہیں اس کو پینڈے سے مزاد کی اس کا پاؤں چلے ہوئے ہوتا ہے کہ یہاں پر دکان ہے وہ اس کی مطلب کے ورث بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پر دکاندار کی کہ یہاں پر میں نے اس نے عصر سے یہاں پر کاروبار کہہ رہا ہوں نیا بندہ ان چیزوں کو مطلب کے اس لیے ڈر جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے کہ یاد میں نے چھے مینے ہو گئے سال ہو گیا میرا ویسا کسٹرمر ویسا وہ نہیں ہے جو کہ ویسا ہونا چاہیے مگر پھر بھی آپ ان سب سے الگ کچھ کرنا چاہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک بائیک لیں یا ایک مطلب کے سائیکل لے لیں چاہے کچھ بھی لے لیں اس میں آپ اپنے سٹور کا نام اس کا ایم ایس جنرل سٹور ہے جس کو ماشاءاللہ جنرل سٹور کہتے ہیں ایم ایس جنرل سٹور کا وہاں پر ایڈ لگائیں وہ کلابی کلر میں یا اورنج کلر میں یا ییلو کلر میں تاکہ دوسر سے نظر آئے کہ یہ یہاں پہ وہ اس پہ ڈیلیوری فری دے شروع میں اگر آپ نے اس کامیاب ہونا ہے کیونکہ یہ دس سال سے کر رہا ہے وہ نیا ہے اور ڈیلیوری فری دے رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں آپ کا لوس ہو مگر کسٹرمر کے لیے سہولت ہے ہمیشہ یار دکھئے گا کسٹرمر کو جب بھی سہولت ملتی ہے کسٹرمر مطلب کے جانے کو تیار ہو جاتا ہے اس سے بھی آسان لفظوں میں بتاؤں کہ کسٹرمر کو سہولت ہوئی ایک آسان لفظوں مثال لیتا ہوں یہ کپکک ہے اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے نیچے ایک کاغس کا وہ لگا سا ہوتا ہے پہلے وہ نہیں لگا ہوتا تھا جب کسٹرمر نے دیکھا کہ ہاتھ آپ کے صاف نہیں بھی ہیں اس کو کھول کے آپ کا ہاتھ تو کاغس پہ ہی لگے گا کھایا جائے گا کسٹرمر نے یہ خریدنا شروع کر دیا با نصبت کے جس اس کے بعد دوسری کمپنی نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا تیسے نے بھی کرنا شروع کر دیا پہلے اس کے اوپر ریپر نہیں آتا تھا ریپر لگنا کسٹرمر کو لگا یہ میرے لیے زیادہ سہولتیں بانسبت کے گندے مندے یا خراب جراسیم لگے ہوئے لولی پوک کھانے کے کمپنیز جو ہیں جیسے سہولت سوچتی ہیں دکاندار کے لیے کسٹرمر کے لیے آپ نے بھی کسٹرمر کے لیے سہولت سوچنی ہے کہ میں کس طرح اسے ہر قسم کی سہولت پروائیڈ کر سکتا ہوں ہوم ڈیلیوری سروس کی وجہ سے بہت کاروبار دنیا میں ترقی کی ہیں بہت زیادہ کاروبار کہ خاص طور پر پیزا ہو گیا برگر ہو گیا اس طرح کے ہوم ڈیلیوری سروس فری ہیں وہ کیوں مطلب کہ گھر پہ کچن بھی ہے چولا بھی ہے سمان بھی ہے مگر لوگ کال کر کے بھولا لیتے گیا ہمیں جانا نہیں پڑے گا کال کریں گے پیزا پانچ مند میں یہاں پہ آ جائے گا دس مند میں آ جائے گا تو اس لیے لوگوں کو سہولت کی وجہ سے ان کا کاروبار بہت زیادہ چلنا شد ہو جاتا ہے اس لیے خیار رکھیں آپ بھی جب بھی آپ کاروبار کریں تو لوگوں کی سہولت لازمی دیکھیں آپ اپنی دکان اتنی اونچے سٹیپ پہ نہ کھول دیں کہ لوگ اپنی مورسائل کھڑی کر کے کون دو سڑییں چڑکے جائے گا اسی جگہ نہ کھول لیں کہ محلے میں جو ہے آپ کی دکان پہ چار پانچ کسٹمر آئے ہوئے ہیں باتیں کر دیں وہ محلے والے تنگ ہو دیں اسی جگہ نہیں کھولنی ہے اسی جگہ نہیں کھولنی ہے جہاں پر کہ آپ کو لگے کہ کسٹمر نے رکنا ہی نہیں ہے گول ہی ہوگی چلے جانا ہے موٹروے پہ دکان کھول لیں گے کون رکے گا ہاں موٹروے پہ سٹاپ بنا ہوگا واشروم بنے ہوں گے مطلب مختلف قسم کی چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ لوگ رک جاتے ہیں کہ نہیں یہ بھی لے لیتا ہوں وہ بھی کر لیتا ہوں واشروم بھی چلا جاتا ہوں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اس طرح تھوڑی دیسٹ بھی کر لیتا ہوں تو اس کی دکان زیادہ چانسز ہے چلنے کے اس لیے ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اس چیز سے نہیں ڈرنا کہ بھئی میں کرایا زیادہ د دینا پڑے گا بھائی میرے لیے علاقے میں جگہ ڈھوننا مشکل ہے اس لیے میں اپنے علاقے میں ہی کھول لیتا ہوں گاؤں میں ہی کھول لیتا ہوں اپنے گھر میں ہی دکان کھول لیتا ہوں گروسری سٹور والے زیادہ فیل اس لیے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ اچھی لوکیشن پر کاروبار کرتے ہیں اچھی سروس کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے وہ بہت زیادہ کامیاب ہوں گے آج تک لیے اتنے ک ہی اپنے اپنے دوستوں کا کھار رکھیے گا اللہ حافظ